بہت سواگت آپ کا سر جس طریقے سے ہریانہ چناؤں کی ہم بات کر رہے ہیں ہریانہ چناؤں میں ایک بڑا مددہ کسانوں کو لے کر کے ہے کسان آندولن بڑا مددہ ہے اور ایسے میں کیا مانا جائے کہ بھاجپا کی جو یہ رننیتیاں بدلی ہیں جو ابھی تک جو پچھلے ایک دسک سے بھاجپا کا جو سیر سنترت تو تھا وہ ابھی بھی اس چناؤں سے دور ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ساری رننیتیاں سنگ تیہ کرے گا یہاں تک کی امیدوار بھی سنگ تیہ کرے گا لیکن کیا کسان آندولن کھلاڑیوں کو لے کر کے ہوا ویباد یواؤں میں بڑتی بیروزگاری کا جو مددہ ہے وہ اگنیویر جیسے معاملوں کو لے کر کے سنگ ڈیمیج کنٹرول کر پائے گا ہریانہ کے اندر نوت کا ابھی جو ایک دیکھا ہوگا آج کل بڑی چرچہ میں ان کا او بیان جہاں کسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں ریپ ہو رہا تھا لاسے ٹانگی جا رہی تھی اور مطلب بینہ سرپیر کی باتیں جو کر رہی تھی یہ انعیاس نہیں ہے انعیاس نہیں ہے یہ بول بھلے ہو رہی ہیں لیکن اس کے پیچھے جو 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 طاقت ہے وہ بھاچپا کی ہی ہے کسانوں کو گالی دے کر مدھیم ورگ کا جو ورگ ہے وہ ووٹ کباردنے کی یا اکٹھا کرنے کی اپولرائیز کرنے کی نیتی ان کی رہی ہے اب وہ رام رحیم کے بیچ جو جھگڑا ہے وہ کسانوں کے بیچ نہیں پہنچ پا رہا ہے ہندو مفتیموں نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک طرف سے کسانوں کو کھل لائٹ بنانے کی کوشش چل رہی ہے اور میرا ماننا ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ یواؤں کی بات اگر کریں تو اگنیویر سے سب سے زیادہ جو آکروشت ہیں وہ ہریانہ کے ہریانہ کے یواؤں ہے کیونکہ آپ ہم جانتے ہیں کہ ہریانہ سے اترپردیش سے اس چھیتر سے بڑی سنکھا میں سینہ میں نوجوان جاتے رہے اور اس کے لیے وہ سالوں سال تیاری کرتے رہے ہیں اس طرف سے اگنیویر کی سنگھر سب نے دیکھا اور وہ ان کے ساتھ جو ہوا جی اور جس طریقے سے ہوا اور ہونے کے بعد مطلب اس کے بعد بھی اس طرف سے راجی فرکار کا روئیہ رہا کہ پورا دیش کہہ رہا تھا کہ بھائی سپڑ پدک ویجیتہ کا سممان جو ہوتا ہے وہ سے دیا جانا چاہیے تو یہ اس میں اور اس میں انہوں نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ بھائی رجت پدک سممان کا جو مطلب بڑے تکلیف کے ساتھ انہیں فگٹ کو رجت پدک سممان جو کھلاری ہوتا ہے علمپک کا اس کو جو سممان ملنا چاہیے وہ ہم دیں گے کرے تھے تو بڑا دل دکھاتے ہوئے اگر ہوتا لیکن کہیں کہیں سم موڈی جی سے ڈرے ہوئے ہیں اب سمجھ رہے ہیں اب اس کو ہو سکتا ہے نرین موڈی جی اس کو اس طرف سے ڈر لیتے ہو لیکن جادہ تر جو سیکنڈ لائن کی نیتا ہے وہ اسے سیدھا سیدھا مہلا کھلاری ورسز نرین موڈی مان کے چل رہے ہیں اور کسان ورسز نرین موڈی مان کے چل رہے ہیں کنگنہ رانوٹ جی آ رہے ہیں کنگنہ رانوٹ کی کیا سمجھ ہے راجرام سر ایک بات بتائیں جب تک کنگنہ رانوٹ ابنیتری تھیں تب تک تو ٹھیک ہے ہماری ایک درشک ہے لکشمی جی وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کنگنہ رانوٹ ابنیتری تھیں تب تک تو ٹھیک ہے اب وہ دیش کی چنی ہوئی پرتنیدھی ہیں ایک سنسدی چھتر کی جنتہ نے ان کو اپنا سانسد چنہ ہے وہ دیش کی سنسد میں جا کر کے بیٹھتی ہیں اور ایک دیش کا چنے ہوئے پرتنیدھی ایک سنسد کا بیان آتا ہے کہ پردرشن میں سامل کسان محلاؤں کی خلاف اپراد میں سامل تھے ہتیا جیسے جگھنی اپرادوں میں سامل تھے گری منتری صاحب کہاں ہیں کیا کنگنہ رانوٹ کا جو سوال ہے وہ گری منتری کے موپر تماشا نہیں ہے سیدھا سیدھا کہہ رہے آپ کیسے گری منتری ہیں کہ پردرشن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور آپ بیٹھ کر کے سانسد اور ودایق خرید رہے ہیں پارٹیوں کو آپ اپنی پارٹی کو چناؤ لڑانے میں بیست ہے کیا گری منترالے آپ سمال رہے ہیں یا صرف آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے ورکر کے روپ میں بیٹھ کر کے دیش کو آپ نے کنارے کر کے اور سانسد ودایق خرید کے بھاچپا کی سرکاریں بنانے کا ٹھیکہ لے رکھتا ہے ڈیلی پہ دیش کی راجدھانی پہ اگر ایسا ہو رہا تھا لیکن ہم سب جانتے ہیں ایسا ہو نہیں رہا تھا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور یہ دیش کے میرا ماننا ہے ستر پرچیت جنتہ جو کھیتی سے سیدھے ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے اس کسان جماعت کو تماچہ ہے اس کو گالی ہے یہ جو کنگنار انوٹ نے کہا ہے اور اسے ہم ہلکے میں بلکل نہیں لے رہے ہیں میرا ماننا ہے جنتہ جو چون کے گلیمر کو دیکھ کے جو ستہ یہ سنسد میں بھیجتی ہے یہاں بھی گلت ہے ہم جب دیکھ چکے ہیں اس پرتی ایرانی کے کا ایک اودہرن ہے کہ کس طرح سے راجدیتک سمجھ سون ہونے کے باجود ان کو منتری پت پہ چلنواز جا گیا اور وہ لگاتار انرگل پرلاپ راہل گاندھی جی کے خلاف اور ہر وپکش کے نیتا کے خلاف کرتی رہی اور ایک خوڑ سی مچی تھی کہ کون کتنا زیادہ گالی دے سکتا ہے اور اسی خوڑ میں کنگنار انوٹ سامل ہو گئی ہیں میں اس پرتی ایرانی جی کا میں کہوں گا کہ نوین سانسکرن ہیں یہ اور امید ہے کہ فائد اسی طرح ان کو بھی اپکریت کیا جائے ان کی راجدیتک سمجھ کیا ہے جرہا بتائے کوئی بھئی انہیں کو کسانوں کو لے کے کیا سمجھ ہے اور تینوں قانون کے بارے میں انہیں کیا پتا ہے جسے کہہ رہی ہیں کہ تینوں قانون بڑے اچھے تھے اور واپس کر دیا گیا میرا ماننا ہے کہ دیش کی راجدیتی کا دربھاگ ہے اور کہیں نے کہیں ہمارے جو ووٹر ہیں میں کئی بار پرسچن اٹھاتا ہوں یہ نہیں سچ میں صحیح چناؤں ہوئی ہیں اور پھر طریقے پر اگر یہ چنی گئی ہوں چونکہ میں بار بار پر اٹھاتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ بدیمان ویکتی جو ہے کنگنا راناؤ جیسے کسی عویدیتری کو اپنے چھتر سے پرتیدھی تو دے گا کس طرف یہ چناؤں جیتے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے بلکل یقین نہیں ہوتا کہ جن کی راجنیتی جن کا راجنیتی کا آدھار سن ہے راجنیتی کا انہوں کو سن ہے بھائیس کو لے کے کوئی یوجنہ نہیں ہے جو کسان جاتی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہاراست سے آتی ہیں چناؤں مہاراست میں یہ ان کا روجی روٹی چلتی رہی ہے مامبے سے اور مامبے میں اب جاتری رہی ہیں انہوں کا گھر بھی تھا اور مہاراست میں آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کسانوں نے آتمتیا کی ہے تو کسانوں کے کبھی یہ جہاں کسان آتمتیا کر رہے ہیں یوت مال میں امراؤتی میں پرسیدی نیک کسان کا عفت ہے ایک ایک جلے میں یہ حالت ہے وہاں کبھی نہیں گئی اگر ان کو وافتوں میں جن سیوہ کرنا ہے تو کسانوں کا وافتی دکھ دیکھتی سمجھتی تن کے موں سے جوان نہیں پھوٹتی اور میرا ماننا ہے کہ ان کی خلاب تدکال ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے اور کسانوں کی جس طرح ہم نے گالی دیا ہے ہم تو اگلی میٹنگ میں رکھ رہے ہیں کسانوں کی کہ ہر جلے میں ہر جلے میں مانہانی کا کیس ان کے خلاب درج کیا جائے تاکہ اس طرح سے مطلب جب بھی موں کھولو گے تو گندگی ہی نکلے گی کیا آپ کے موں سے کسانوں کو لکھیں اور آپ ہوتے کون ہیں کسانوں کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے آپ سولہ کروڑ فیملی یعنی پانچ آدمی پریوار بانیے تو اچھی کروڑ جنسنکھیا کو آپ اس طرح کھولے آم گالی دیتے ہیں آپ کو سانسد ہونے کے ناتی یہ ویشنی شادکار تو نہیں ملتا میرا ماننا ہے